کراٹے میں ایک دوسرے کے سامنے جھکنے کا حکم جس طرح کراٹے شروع ہونے سے پہلے یہ تیہ ہے کہ ایک دوسرے کے سامنے جھکتے ہیں کیا اس طرح شرعن جھکنا ٹھیک ہے یا نہیں اسامہ وحید سیالکورٹ سے ٹھیک نہیں ہے آپ اگر کسی کراٹے سنٹر میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ وہاں کی منجمنٹ کو بتائیں ریکویسٹ کریں کہ بھئی ہم جو ہے کیا نام ہیں ہمارے مذہب میں یہ جائز نہیں ہیں آپ پلیز ہمیں پرمیشن دیں ہم نہیں جھکیں گے ٹھیک ہے نا کوئی اور خدمت ہم سے لے لیں جھاڑو لگوالیں آپ کراٹے سنٹر کی ہم سے ٹھیک ہے نا برطن دھلوالیں کچھ بھی کر لیں گے ہمارے مذہب میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا جائز نہیں ہے جمعہ مبارک کہنا کیسا ہے کیا جمعہ مبارک کہنا بیدت ہے اسامہ وحید سیالکورٹ سے یہ بیدت ہی یہ لگتی ہے ہمیں بیدت تو اس لئے نہیں کہیں گے کہ یہ کوئی سنت سمجھ کے طور پر کہہ نہیں رہے ہوتے لیکن ایک ایسی فضول سی رسم شروع ہو گئی ہے جس کا نہ کوئی اصلاف سے ثبوت ملتا ہے تو سیدھے طریقے سے جیسے اب تک چلتے آئیں ایسے ہی چلتے رہیں یہ نہ کہا کریں جمعہ کے دن کی قبولیت کی گھڑی جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے وہ کون سی گھڑی ہوتی ہے اس کے بارے میں رہنمائی فرمائے محمد نصیم یوپی سے علماء کے مختلف اقوال ہیں اس کے بارے میں کہ وہ کون سی گھڑی ہے بعض علماء نے کہا دو خطبوں کے درمیان کا دو وقت ہے اس میں دل میں دعا مانگی جائے تو راجع قول جو ہمارے نظر میں ہے وہ عصر کے بعد کا وقت ہے لیکن بھارے اس میں علماء کے اقوال ہیں تو عصر کے بعد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سلام کا جواب دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اگر ہم پاکستان سے سلام بھیجیں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سنیں گے اور جواب دیں گے یا نہیں سلیم خان کے پیکے سے دیکھیں صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دور سے مجھ پہ سلام پڑتا ہے تو فرشتے اس کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں اور یہ سب ظاہر ہے برزخ کی چیزیں ہیں اس کو ہم اس دنیا میں ایک پر قیاس نہیں کر سکتے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کروڑوں لوگ سلام پہنچا رہے ہیں تو وہاں وقت کی جو یونٹ ہے نا وہ یہ نہیں ہے جو یہاں پر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں جب آپ کی قبر پہ کھڑے ہو کر سلام پڑا جائے تو وہیں سنتے ہیں وہیں جواب دیتے ہیں اور جب دور سے سلام پڑا جائے تو فرشتے پہنچاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر جاتے ہیں اور سلام کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کیا یہ عقیدہ رکھنا شرک میں نہیں آتا کیونکہ سنتا دیکھتا تو اللہ ہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا چلتا ہے کہ کوئی قبر پر آ گیا ہے اور سلام کر رہا ہے اس کی تفصیلات سے آگاہ فرما دیں بھئی خود نہیں پتا چلتا اللہ بتا دیتے ہیں آپ کو تو اللہ آپ کو سنوا دیتے ہیں شرک تو جب ہوتا کہ ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام خود اپنے اختیار سے کر رہے ہیں جو جیسے نبی نے چاند کے دو ٹکڑے کیے تو نبی نے تھوڑی کیے اصل میں تو اللہ نے کیے دو ٹکڑے تو اللہ قبر میں آپ کو براہ راست سلام سنا بھی دیتا ہے اور اپنے نبی کو بتا بھی دیتا ہے کہ کوئی سلام پیش کر رہا ہے آپ پر تو اللہ کی قدرت ہے یہ طاقت نہیں ہوتی اللہ کی طاقت ہوتی ہے ہاں اختیارات دے دینا کسی کو مستقل طور پر کہ وہ اسباب سے ہٹ کے کام کا اس کو رائٹ مل جائے اختیارات مل جائیں ایسا نہیں ہوتا ہر دفعہ جب بھی کوئی اچھمبے کا کام ہوگا موجزہ ہوگا اس میں اللہ کی اللہ کی مرضی سے ہوگا اللہ تعالیٰ کسی کو اختیارات نہیں دے دیتے کہ اب آپ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردوں کو زندہ کرتے تھے تو مردوں کو زندہ کرنے کی اتھارٹی نہیں دے دی تھی اللہ نے بلکہ جب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قم بی اذن اللہ کہتے مردے کو کہتے کھڑا ہو جا تو وہ اللہ کے ارادے سے اس وقت کھڑا ہو جاتا تھا اختیارات نہیں تھی جیسے موسیٰ علیہ السلام لاتھی کو پھیکتے تو سامب بن جاتی لیکن یہ نہیں کہ اختیار دے دیا جب آپ پھیکیں گے سامب بنے گی ایسا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر دفعہ والاٹی بھیگنے سے پہلے اللہ سے پوچھتے تھے اور اللہ بتاتے تھے اور اللہ کے حکم کا انتظار کرتے تھے کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں تھا اس کو سامب بنانا حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں نہیں تھا تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں بنفس نفیس سنتے ہیں یہ آپ کی طاقت نہیں ہے یہ اللہ کی طاقت ہے کہ اپنے حبیب کو اللہ سلام بنفس نفیس سنوا دیتا ہے اور جو ہے آپ کروڑوں لوگوں کے سلام کا جواب دے دیتے ہیں تو یہ اللہ کی طاقت ہے یہ نبی کی طاقت نہیں ہے سرکاری خرچے پہ حج ادا ہو جاتا ہے میں ایک ڈاکٹر اور سرکاری نوکری میں ہوں سرکار ہمیں یہ آپشن دیتی ہے کہ ہم حج ڈیوٹی پر جائیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر حاجیوں کو کوئی ضرورت پڑے تو ہم ان کی دیکھ بال کر سکیں اس میں آنے جانے اور وہاں رہنے کا سارا خرچہ سرکار اٹھاتی ہے میں نے ابھی تک حج نہیں کیا اگر میں ایسی ڈیوٹی پر جا کر حج کر لوں تو کیا اس طرح حج ادا ہو جائے گا محمد علی انڈیا سے جی ہاں جناب ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں گے حج بھی ادا ہو جائے گا حاجیوں کی خدمت بھی ہو جائے گی اور گورنمنٹ کا تھوڑا سا کسی اچھے کام میں خرچہ بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں قیامت میں جانوروں کا بھی حساب ہوگا کیا قیامت والے دن میدان حشر میں ساری مخلوقات اپنا اپنا حساب دیں گی کیا جانوروں کا بھی حساب و کتاب ہوگا یا صرف انسانوں کا ہوگا اصل حساب تو صرف انسانوں کا اور جنات کا ہوگا جانوروں کا نہیں ہوگا لیکن اتنا حساب حدیث میں آتا ہے جانور کا ہوگا کہ ایک جانور نے اپنی ہی جنس کے دوتھے جانور پر اگر ظلم کیا ہوگا جو کہ ہمارے لحاظ سے ظلم ہے وہ جانور کے لحاظ سے نہیں ہے جیسے حدیث میں آتا ہے مسلم کی حدیث ہے سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا تو اللہ اسے کہیں گے کہ اس کو سینگ لگا کے کہیں گے تو اپنا بدلہ لے لے تو علماء کہتے ہیں یہ صرف اللہ تعالی یہ بتانے کے لیے کہ آج جب ان چیزوں سے حساب لیے جا رہا ہے تو انسان کس کھیت کی مولی ہے یعنی یہ حساب حقیقی معنوں میں حساب نہیں ہے کیونکہ سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو مارا تو یہ حقیقت میں ظلم نہیں ہے اس کو اتنا شعور تھوڑی ہے لیکن صرف اللہ اپنی ایک انصاف کو ظاہر کرنے کے لیے کہ میں آج اپنی ہی جنس کی اپنی ہی قسم کی مخلوق کو اگر کسی نے اپنی طاقت کی بیس پر ستایا تھا تو میں اس کو بھی کہوں گا کہ تم بھی اس سے اپنا بدلہ لے لو جو تمہیں تکلیف ہوئی ہے اس کا ازالہ کر لو تو جب یہاں تک ہوگا تو انسان تو اصل ہے ہی حساب و کتاب کے لیے تو جانوروں کا حساب ہوگا جس کو حساب مجازی معنوں میں کہا گیا حقیقی حساب نہیں ہے حقیقی حساب صرف اور صرف انسانوں اور جنات کا ہوگا